اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہیں اور صدق ہیں اور صدق یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشارت دینے والا مومنوں کو اور ٹررنے والا کافر بس یہ آپ بھی رمید آنے ہیں وَقُرْعَانًا فَرَقْنَا قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا یعنی یک دم نہیں اتارا ہے اس کی وجہ کیا ہے تھا کہ آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں پر پڑھیں حمد اللہ یا دین ہو یا دین اور آپ کو یاد کرنا بھی آسان اور پہنچانا بھی آسان تاکہ آپ لوگوں پر پڑھیں آسانی سے وَنِزَّلْنَا هُتَنْزِيلًا اور ہم نے اتارا ہے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے سورةً سورةً نجمن نجمن آیتًا آیت ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کا کلام جو ہے ایک تو وہ پورے کا پورا لوحہ محفوظ میں محفوظ ہے بَلْهُوَ قُرْآنُ مَجِيدٌ فِي لَوْحِ مْحفوظ ایک اب اللہ تعالی نے اس کو لوحہ محفوظ سے پورا کامل قرآن جو ہے وہ اتارا ہے آسمانِ دنیا پر بیت العزت میں جس کو اللہ نے سورةً قدر میں فرمائے اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قَدْرِ تو جب لفظ انزل نہ ہو تو معنی پورا ہوتا ہے اور جب لفظ ہو نزل نہ معنی تھوڑا 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 ہوتا ہے تو لوحہ محفوظ میں بھی پورا محفوظ ہے پھر بیت العزت میں بھی پورا معنی ہے اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے بیت العزت میں جو قرآن پاک ہے اس کو لے کر جتنی آیات کا حکم ہوتا حضرت جبری علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے اور سب سے پہلی وحی جو ہے بغارِ حِرَا میں مقعہ مقربہ میں آئی اور پانچ آیتیں نازل ہوئی اقرآ بِسْوِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقْ اقرآ رَبُكَ الْأَكْرَمْ الَّذِي أَلَّمَ مِلْكَلَمْ اَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا نَبِيَانَ یہ پانچ آیتیں اسی طرح پر تقریباً تئیس سال میں حضور پاک پہ مختلف وقت میں کبھی دس آیتیں کبھی پوری صورت کبھی آدھی صورت تھوڑی تھوڑی اترتی رہی کبھی مکہ میں کبھی مدینے میں کبھی راستے میں کبھی تبوک میں کبھی بدر میں جیسے جیسے حالات آتے رہے قرآن تھی اب اس میں دو چیزوں کا لحاظ رکھیں ایک تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اس کو لانے والا کون ہے جبریلِ امین جس کو اللہ نے خود لقب دیا ہے کہ امانت والا نَذَرَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِین روح کہتے ہیں جبریل اور امانت والا ہے وہ اللہ کے وحی میں خیانت نہیں کرتا اچھا اب زمین میں کہاں ہوتا اَلَا قَلْبِكَ مِرَ مَحفوظ ہم نے تیرے سینے پہ اُتار تیرے دل پہ اُتار لِتَقُونَ مِنِ الْمُنْزِنِي یعنی آزمانوں میں اچھی جگہ کیا تھی لوح محفوظ اور زمین میں اچھی جگہ کیا تھی حضور پاک کا دل مُمَن اس لئے اللہ نے اپنے قرآن کو اسی پہ اُتار اور قرآنِ باگ کی یاد رکھیں گے عظمت ہے کہ انسان اس کو جب بھی پڑھے اس کے شرائط ہیں کہ وہ پاک ہو لباس پاک ہو جگہ پاک ہو اور اس کا دل جو ہے وہ بھی کفر اور شرک سے پاک ہو اور وہ ہدایت کے لئے پڑھے اتراز کے لئے نہ پڑھے اور پھر قرآن کو کسی اُنچی جگہ پہ رکھے اور بعض علمات اتنے عدب کرتے تھے کہ قرآن کی طرح پاؤں بھی نہ کھریں ہمارے ودینہ منورہ میں بہت بڑے عالم تھے فورنا بدرِ عالم انہوں نے بڑی عالی کتاب تصنیق فرمائی ہیں بارہ اللہ نے ان کو علم بھی لیا تھا علم بھی لیا تھا ولایت بھی عطا فرمائی تھی وہ فوت ہو گئے دفن ہو گئے اب قدرتی بات یہ ہے کہ مدتوں کے بعد کیونکہ قائدہ یہ تھا عرب میں کہ ایک مردے کو جب دفن کر دیتی ہیں چھ مینے کے بعد قبر کھوڑ کے اس کی ہٹی علاق کر دیتی اسے قبر دوسرا مردہ دفن کر دیتی ہیں تو ان کی قبر مبارک جب کھولی گئی تو دیکھا بلکل پورا کپورا کفٹ بھی میدنی ہوا اور ایسا ملوم ہوتا ہے کہ داڑی مبارک کو ابھی انہیں تیل لگایا بند کر دی گئی سال کے بعد پھر کھولی گئی پھر اسی طرح پھر سال کے بعد کھولی گئی تو پھر بھی حضرت اسی طرح انہیں فیضرہ کہ ابھی اس قبر کو نشان لگا دو یہ کبھی نہ کھولی تو ان کے گھر والوں سے پتہ کیا اور ان کے شاگردوں سے پتہ کیا ان کے کچھ عزیز جو ہیں وہ ابھی تک بھی مدینہ منابرا میں ان سے پتہ کیا کہ ابھی اللہ نے جو ان کو یہ مقام دیا کہ ان کا جسد محفوظ ہے کوئی تغیر نہیں کوئی تبدل نہیں کون سا ایسا عمل تھا عادت کا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نبازا ہے ان نے کہا جی ویسے تو وہ باہر بڑھے عالم تھے ہر وقت قرآن حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے لیکن ایک بات ان میں تھی جو ہم نے کی تھی اور بزرگ میں نہیں دیکھی کہ وہ جیسے قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے حافظ قرآن بیٹھا تو اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے کہتے بھی اس کے سینے میں بھی تو اللہ کا قرآن ہے تو یعنی وہ اتنا عدب کرتے تھے اللہ کے قرآن کا اس کا صلح اللہ نے یہ دیا کہ وہ بے جسد کو معافظ اس لئے ہمیشہ نگات رکھیں بعض لوگ قرآن پڑھتے سوئے ہوئے ہیں یوں پکڑا ہوا ہے اور بعض لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور اس طرح قرآن نہیں پڑھا ہے قرآن عدب کے ساتھ پڑھنا ہو یعنی میرے آقا جو رحمت دو جہاں ہیں جو امام النبیاء ہیں ان میں جب قرآن واعی اتر دی تھی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے بیبی عائشہ فرماتی ہیں کہ سردیوں کی رات میں جب سدید سردی ہوتی تھی اور وائی نادل ہوتی یہ تفسد وعالکن حضور کے پسینہ آجیہ تھا پکشانی پہ پسینہ مصاف کر رہے ہیں یہ قرآن کا عدب تھا قرآن کے سکل معنوی کا اثر تھا کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے سل یہ بھی قرآن کے آداب میں ہے کہ جب پڑھو تو آیت آیت کو سمجھ کے پڑھو جلد بادی نہ کرو ایک ایک آیت جو ہے اس کو بنا الحمد للہ و بالعالمين تا کہ تمہیں پتہ رکھے تمہیں کیا پڑھا یعنی ایک پاؤ پڑھو بجے اس کے دو پارے پڑھو تیز یعنی مطالمون یعنی مطالمون پتہ یہ کوئی نہیں کیا پڑھا ہے اس کا کوئی فیضہ نہیں وہ تو الٹا سواب کے گناہ ہوتا ہے تھوڑا پڑھو ایک پاؤ پڑھو ایک پاؤ پڑھو ایک صفحہ پڑھو لیکن بنا بنا کے سواب سواب اور اگر قرآن کا ترجمہ آتا ہے تو جہاں جہاں اللہ کی رحمت کی آیات ہیں وہاں اللہ سے رحمت مانگو دعا مانگنے کا یہ یہ بھی جائز ہے کہ ہمارے دعا کرنے بھی چھیک ہے لیکن اصل دعا وہی ہے جو دل سے نکلتی اور جہاں آیت وعید ہو عذاب کا واقعہ کوئی آجیت اللہ کے عذاب سے بنا رہا ہے اور پھر یہ بھی یقین رکھو کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جس مجلس میں جس محفل میں درس ہو رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اللہ کے ملائکہ اوپر سے آکھ کھڑے ہو جاتے چھکری بنا رہا ہے وَنَّدَلَدَعَلَيْهِمُ السَّقِينَ انہوں نے سب کچھ قرآن سے سیکھا اور ہم نے قرآن کو پڑھ کے تمید لکھنا سیکھا یا فال نکال دو جی یا تمید لکھ دو جی دشمن انہیں قرآن کو پڑھا دیکھیں نا جی مثلا عیسائی تھنڈے دل سے سوچیں اللہ کے قابے میں بیٹھیں تھنڈے دل سے اس بات پہ غور کریں میں ایک طالب العلم چھوٹا مو بڑی بات لیکن اگر بات کام کی ہو دیوار پہ بھی لکھی ہو عمل کرنا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ مثلا نسرانی ہیں عیسائی یہ حضرت عیسیٰ اسلام کو مانتے ہیں یہ 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 حضرت موسیٰ اسلام کو مانتے ہیں تو ان یہ یہ دیو انہیں موسیٰ اسلام کے زمانے میں کیوں نہیں ایسی ایجادات کی کہ ہمیں ایجاد بناتے راکڑ بناتے ساروخ بناتے ٹرین بناتے اُس زمانے میں تو انہیں کچھ نہیں بنایا پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں موسیٰ اسلام زمانے کی اچھا عیسائیوں نے نسرانیوں نے اسلام اسلام جتنی ایجادات ہوئی یہودیوں نے کی یا عیسائیوں نے کی سب نے قرآن اترنے کے بات کی وجہ کیا ہے کہ انہیں قرآن کو سمجھا ہے انہیں کہا ہاں اس کے اندر تو بڑے بڑے حکمتیں ہیں بڑے بڑے راز ہیں اور بڑے بڑے علم ہیں جو چھپے ہوئے ہم نے تو قرآن کی آیت کو پڑھا نا جی کہ ہاتھیوں کا بادشاہ آئے تھا اس پہ اللہ نے پتھر برسائے تھے ٹھیک ہے صحیح بات ہے قرآن میں موجود ہے لیکن انہیں کہا کہ وہ ایسا پتھر کون سا تھا جو ایک پرندہ چونج میں لے آیا اوپر تھی گر آیا ہاتھی مر گئے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بد وقت ذرہ پہ پہنچے اور ایٹم بنا آیا اچھا یہ ایٹم بھی تک ذرہ ہے اسی طرح انہیں کہ یہ کیا بات ہے جن تو بڑی طاقت رکھتے ہیں جو آسمان تک پہنچ جاتے ہیں جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں دریاء عبور کر لیتے ہیں ہواہوں میں اڑ جاتے ہیں یہ کیا بلا ہے کہ جب ہم آسمانوں کی طرف جاتے ہیں وہاں پہلا لگا ہوا ہے اور اگر ہم قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا مزائی لاتا ہے جو لگے تو ہمیں پاگر کر دیتا یا زیدنا سما دنیا بی مسابی وجعل نها رجوع من لشی آتی ان نے کہا کیا ایسی چیز جو جن جیسے بندے کو پاگر کر دے وہ ڈھونٹے ڈھونٹے مزائی بنا گئے ہم طویب دکھ رہیں ان نے تحقیق کی رسائج کی محنت کی اللہ کو تو انسان انسان ہے چاہے مسلمان ہو کافر ہو ہندو ہو سے کوئی انسان ہے وہ کوئی کھوتا یا گھوڑا تو نہیں ہے جب انسان ہے کام کرے گا محنت کرے گا اس کا دنیا میں مل جائے گا مومن کو آخرت میں مل گئے ورنہ اللہ کافروں کو اولاد ہی نہ دیتے رزقی نہ نہ کوئی اقلیت ہے کوئی مخالف ہے اس کو بھی دیائیت ہے اس کی بھی حفاظت کر جیسے مسید کی حفاظت کر گرجے کی بھی مندر کی بھی وہ بھی ان کے عبادت خانی ہیں تو آخر ان کو یہ باتیں جو ہیں وہ سمجھ آئیں اور انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ سمجھا اور اس مقام پہ پہنچے اچھا ان نے کہا کہ یہ قرآن جو کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا ہم نے ہوا تابع کر دی اور وہ اس کو اڑا کے لے جاتی تھی اور اس تخت میں سلیمان علیہ السلام بھی ہوتے تھے آپ کی کابینہ کے وزرا بھی ہوتے تھے اور جن سلدار بھی ہوتے تھے اور ایک مہینے کا سفر صبح کو اٹھتا اور دو پائن کو ایک مہینے کا سفر کھر لیتا پھر آپ کھانا کھاتے آرام کرتے پھر شام کو پھڑتے اپنا انتخت میں بیٹھ جاتے اٹھتا ایک مہینے کا چار گھنٹے میں تائے ہو جائیں وہ ڈھوندتے ڈھوندتے انہیں ہوای جہاز بنا لیے انہیں جیٹ بنا ڈالے انہیں جیمبو جیٹ بنا ڈالے انہیں کمکال بنا ڈالے انہیں ایسے ہوای جہاز بنائے آدمی کے آباز سے بھی تیز رفت آلے اور ہم کہاں کڑے ہم اسی جگہ کڑے مری صاحب قرآن کھول گیا تھا فال تو بتائیں کہ بیٹا کم ہو گیا کہاں ہے مری صاحب اپنی بیوی کا بھی بتائیں کہ گھر بیٹھے ہے نہیں ہے تیرے بیٹے کو بتا دے گا بس پاگل بنانے والی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ترقی کی اور ہم نے نہیں کی ہم بھی تو انسان تھے نا وجہ یہ ہے کہ جو پہلا سبق تھا وہ ہم بھول گئے پہلا سبق کیا تھا کہ اکرہ پڑھو ہم نے کہا پڑھنا نہیں ہے ہم تو بس کوئی اندیش اندیش ہیں ان کو قرآن پڑھائیں گے گھولے میں مری ہیں جو کسی کام کے نہ ہو جی ان کو مسجد میں ڈال تو چلا وہ حافظ بن جائے گا رونٹی میں بھل جائیں گے جو کام کے لڑکے ان کو دفاع سپورٹ بھیجیں گے ان کو قرآن تھوڑا پڑھائیں گے ان کو تو ہم نے آورڈ یوریسٹی میں پڑھانا ہے ان کو قرآن پڑھا پڑھا مولوی تھوڑا بنائیں گے وہ تو بریسٹر بنیں گے لائر بنیں گے سکالر بنیں گے یہی وجہ ہے کہ آج تقریبا چھپن ملک ہیں اسلام کے نام پر ہیں تو اسلام کے نام پر اسلام تو کہیں نہیں معصیوہ سعودی یہ ایک واحد ملک ہے جہاں اسلام نافذ ہے قرآن نافذ ہے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں باقی تو ہم نام کے ہیں اسلامی جمہوری پاکستان اور لڑکی انہیں گی اسلامی جمہوری یہی ہے اسلامی جمہوری پاکستان اور شراب کی فیکٹری ہے اسلامی جمہوری پاکستان اور چکلے میں بیٹھنے والی طواف کو بھی زنا کے لیسنز دیا جاتا ہے یہ اسلامی جمہوری کیوں اسلام کے نام سے مزاگ کرتے ہو نہیں رکھ سکتے اسلام بر عمل نکال نام رکھنے کی کی دور ویسے ہم اسلامی جمہوری پاکستان لیکن قانون لڑ مکالے کا ہے انگریز کا آج بھی ہمارے ہر دفتر میں انگریز بولی جاتے اردو بولتے بھی شرم آتی ہوں اور انگریز بھی ماشاءاللہ مو ٹیڑھا کھل کے بولتے ہیں کہ پتہ لگے کہ پکا انگریز ہے انگریز کی اولاد ہیں عربی عربی جو ہمارے بڑے بڑے اتفاق سے اس کو پڑھنی پڑھ گی وہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو چھپن ملکوں میں اس وقت تقریبا چھے سو یونیورسٹی ہیں اور جاپان کے اندر ایک ہزار یونیورسٹی ہے انہوں کے ایک ملک میں ہزار ہمارے چھپن ملکوں میں چھے سو ملکوں 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 تو تین چار ہیں اور سب سے اہم یونیورسٹی باتا ہے کس کی ہیں یہ یہ اور آج بھی وہاں باقیدہ دور حدیث پڑھایا جاتا ہے بخاری شریف پڑھا ہی یہ 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 پڑھا تھے انہیں سمجھ آئے نا بخاری شریف کیا ہے ہمیں تو بس ایک نام آتا ہے نہیں بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ بند بخاری گت میں نام بھی آتا کتاب کا نام کیا ہے بخاری تو بخارہ کی نسبت ہو گئی کہ ابو محمد میں اسماعی جو تھے بخارہ کے رہنے وار سند بخاری کہلائی امام ترمزی ترمز کے رہنے وار ترمزی کہلائی نام بھی نہیں آتا ہمیں نام بھی نہیں اور ہمیں اتنے بڑے دعوے کے بعد آج تک سنت اور حدیث کا فرق بھی معلوم نہیں ہوا کہ بات چیئے حدیث میں ہیں ثابت ہیں لیکن سنت نہیں حضور نے کھڑے ہو کے پشاف فرمایا ہے ثابت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے لیکن سنت تو نہیں سنت تو بیٹھ کے مشاپ کر اگر کھڑے ہو کے مشاپ کر سنت ست میں حر پانی کر کہ آپ اپنی عورتوں سے کہیں کھڑے ہو کے مشاپ کر سنت پر عمل کر ہے وہ تو یہ وجہ تھی عذر تھا حضور نے کھڑے ہو کے پڑھ لیا یا امت کو بچانے کے لیے بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیا کہ کبھی اگر کچھ ضرور پڑھ جائے تو جائز ہے لیکن سنت تو نہیں ہے حضور نے بچی کو کندے پہ رکھ کے نواز پڑھی ثابت ہے حدیث سنت تو نہیں ہے وہ تھوڑا ہم پہلے بچی لیں کندے پہ رکھ پھر نواز پڑھ لیے خدا کرے سمجھا کرے اللہ نے حکم دیا تھا ہمیں کہ اقرار پڑھو ہم نے نہ پڑھا دش قل نے پڑھ لیا ان نے پڑھ لیا ترکی کر گئے ہم نہ پڑھا دو جائر رہے گئے یہ اللہ کا کتنا بڑھا کر میں قرآن تھوڑا تھوڑا آج تو قرآن کی حق لغت میں ترجم موجود ہیں لفظی ترجم میں بھی موجود ہیں اور تفسیر بھی موجود ہیں ایک ترجمہ دے کے رکھ ایک صفحہ پڑھو لگ ترجمہ میں سمجھ نہ ہوئی صفحہ تفسیر کا پڑھو انشاء اللہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئی جائے گا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے قرآن کو نہیں مانا لفظی مانا ہے وہ معززت زمانے میں مسلمہ ہڑھ کر اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن اب ہمارے مثلا چند لوگوں نے اگر ہمت کی ہے تو انہوں نے بھی تو اجازات کی ہے لیکن کتنا رسے کے بعد اور اب ہم حضر قرآن کے وہ تاج ہیں کافروں کے نہ ہماری گاڑی چل سکتی ہے نہ ہوای جہاز چل سکتے نہ ایٹویں آپ دو دن چل سکتے قرآن بہر سے مہو ہیں کہ نہ پرودے بند کر دے تو بیکار ہو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کتنا پیارا لفظ ہے ایک ہی لفظ میں سارا مسئلہ ہی حل ہے اگر اللہ غور کی توفیق دے غور نہ کر وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَا هُوَ هُوَ بِالْحَقِ نَدَلْ اللہ نے فرمایا ہم نے سچ کے ساتھ قرآن اتارا اور اس میں سچ کے سوا کچھ بھی نہیں اس میں بھی سچ ہے حق ہے صداقہ تھی اور میرے محبوب ہم نے اس لیے نہیں بیجا کہ آپ زبردستی کی جی کو مسلمان کریں بلکل نہیں وَبَارْسَلْنَا قَالْلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا جو ایمان لائے ان کو آپ جنت کی خوش خبری دیں اور جو نہ لائیں ان کو اللہ کے عذاب سے درائیں بس مانے نہ مانے آپ چھوڑ دیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَا ہُو ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے تیہیس سال میں آپ پہ اتارا ہے تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا لوگ پڑھ کے سنائیں سمجھائیں دعوت دیں وَنَذَلْنَا وَتَنْزِيرًا اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اللہ نے فرمیا ہے میرا مدنی آپ کاف کو کھل کے کہہ دیں قُلْ آمِنُو بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوهِ اِمَانُ لَاوْا يَخِرُّنَ لِلْأَذْكَانِ سُجَّدًا وہ اپنے اپنی تھوڑیوں کے بل زمین پہ گر جاتے تھے سجدے کے لیے اللہ کے قرآن کی عظمت وَا يَخِرُونَ وَيَخِرُونَ خُشُوہُ ہوا وہ اپنے نچلے حصے زمین پہ گرا دیتے تھے اور پھر اللہ کا سجدہ کرتے تھے اللہ تبارک وَتَعَلَى کے سجدے کے ساتھ پھر ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا تسلیم بڑھ جاتی تھی ان کا تذکیہ بڑھ جاتا تھا اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس نے ہدایت طلب کی ہم نے ان کو ہدایت دی ہم نے ان کو تقویٰ نصیب فرمایا تو قرآن پاک کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں جب آیت سجدہ آئے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تبارک وَتَعَلَى کا سجدہ کیا کریں اللہ عالم